میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ حملے کیوں کیے گئے اس لیے کہ اس وقت کی مئی کے مہینے میں دوہزار تیس میں پی ڈی ایم کے حکومت سرطور کوشش کر رہی تھی پاکستان کو دیفولٹ سے بچانے کے لیے شاید یہ حملے نہ ہوتے اگر ایک کٹ پتلی حکومت کو ایک آئینی طریقے سے ہٹایا نہ جاتا شاید یہ حملے نہ ہوتے کہ اگر پاکستان کے برادر ممالک اور دوست ممالک کے ساتھ جو تعلقات کو خرابی کے حوالے سے آخری حد تک پہنچا دیا گیا تھا اس کو پی ڈی ایم کے حکومت پوری یک سوئی کے ساتھ دوبارہ بہتر کرنے میں جو دن رات کوشش کر رہی تھی اس کے لیے یہ حملے کیے گئے کہ یہ تعلقات دوبارہ استوار نہ ہوں شاید یہ حملے نہ کی جاتے نو مائی دوہزار تئیس کو اگر خانہ کعوہ کی موڈل کی گھڑی اور زیورات اور زمینوں کی خرید و فروخت اور کرپشن کی جو اس وقت برمار تھی اس کا اگر نوٹس پی ڈی ایم کے حکومت نہ لیتی تو شاید یہ حملہ نہ کیا جاتا شاید یہ حملہ نہ کیا جاتا اگر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ میں جو بدترین خیانت کی گئی اور وہ ایک قومی جرم تھا اس کا اگر پی ڈی ایم کے حکومت نوٹس نہ لیتی تو شاید یہ حملے نہ کی جاتے شاید یہ حملے نہ کی جاتے اگر بعض اہم عدوں پر میرٹ سے ہٹ کر اگر پی ڈی ایم کے حکومت اپوائنمنٹس کر دیتی تو شاید یہ حملے نہ ہوتے اور شاید یہ حملہ نہ ہوتا نو مئی دوہزار تیس کو کہ اگر چیف الیکشن کمیشنر کا آفیس جو ایک فورن فنڈنگ کا کیس تھا اس کا اگر نوٹس نہ لیتا اور سٹیٹ بینک کے پاس بلا خوف تردید یہ کہا جا سکتا ہے جو ایوڈنس تھا اس سے اگر نظر چورا لی جاتی تو شاید نو مئی دوہزار تیس کو یہ حملے نہ ہوتے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ نو مئی کو نہ صرف پاکستان کے خلاف بغاوت کی گئی بلکہ ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت کی گئی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی جمہوری ملک کوئی آئین اور قانون پر چلنے والا ملک اپنے ہیروز اپنے شہدہ کے ساتھ یہ سنگین مزاک اور ان کے خلاف جو بدترین زبان استعمال کے گئی اور جس طرح سے جتے ان کے اوپر حملہ آور ہوئے کوئی ملک اس کو برداشت کر سکتا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب صاف نفی میں ہے کیا امریکہ میں اور برطانیہ میں فسادیوں کو چاہے وہ 2007 ہو اور چاہے وہ حالیہ دنوں میں 2021 میں جو وہاں پر حملے ہوئے کیا ان کو کھولی چھوٹی دی گئی کیا وہاں پر کولم نگاروں اور دانیشوروں نے کوئی کومنٹ نہیں کیا کیا ان کو سزائی نہیں دی گئی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے فسادیوں کو جو قوم کے خلاف بلا سوچے سمجھے اور اپنی ذات کے لیے جہاں پر بھی حملہ آور ہوئے قانون نے ان کو اپنی گرفت میں لیا اور سب سے بڑی مثال حضرت بابا قوم حضرت قائد عاظم کی ہے کہ ان کی جو تاریخی ان کی جو جد و جہود تھی ان کی جو قربانیاں تھی ان کی جو محنت تھی کوئی ایسی کوئی مثال ملتی ہے تاریخ میں کہ جہاں پر بدزمانی گالم گلوچ یا اس طرح کی ہتھکنڈے استعمال کیے گئے ہوں میں سمجھتا ہوں کہ حضرت قائد عاظم کی جو تحریک ہے ان کی لیڈرشپ ان تمام چیزوں سے بلند ہے اور وہ ایک مثال ہے پوری قوم کے سامنے اور صرف یہ نہیں پاکستان کی تاریخ دیکھنے انیس سنت سنتالیس کے بعد کیا کیا کڑے امتحانات سے سیاستدان نہیں گزرے کتنی کتنی عظیم سیاستدان ان قربانیاں نہیں دیں اور کتنے کتنے سخت ان کو پر رقیق حملے نہیں ہوئے اور جیلیں برداشت کی ہتھکڑیاں مگر پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ ماں سوائے نو تاریخ کے واقعے کے جب کبھی اس طرح کے امتحانات سے سیاستدان گزرے تو کسی نے کہا کہ پاکستان کھپے اور کسی نے کہا کہ تمام تر مظالم اور تمام تر مشکلات اور ظلم کی جو پہاڑ تھے ان کو برداشت کیا اور کہا کہ میں پاکستان کے خلاف ایک لفظ بھی بولنا تو دور کی بات میں سوچ بھی نہیں سکتا یہ ہیں وہ مثالیں جو پاکستان کی جو حالیہ تاریخ ہے وہ اس سے بھری پڑی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم یہاں پر یہ جو سپیشل سیشن ہم نے کابینہ کا جو جو یہاں پر بولایا ہے اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ نو مئی کے حوالے سے وہ جنہوں نے حملے کیے وہ چاہتے ہیں کہ آج اس کے اوپر جھوٹ کا پردہ گرہ دیا جائے اور یعنی ڈھڑائی کے ساتھ قوم کو جھوٹ اور تمام تر جو دوسرے ہتکنڈے کو ذریعے قوم کی توجہ جو ہے وہ دوسری طرف مبزول کروائی جائے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو یاد ہے کہ پینٹیس پینکچر کی بات کی تھی اور جب اس کا راز کھلا تو ان کے پاس آہ مو چھپانے کی کوئی جگہ نہیں تھی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آہ سائفر کے حوالے سے کیا کیا پینٹرے بدلے کبھی اس کو امریکی سازش قرار دیا اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس میں سرد مہوری کے موجب بنے کبھی انہوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ امریکی سازش نہیں یہ تو یہاں پر یہاں کے لوگوں کا کردار ہے پھر دوبارہ پینٹرہ بدلہ کہ نہیں یہ تو امریکی سازش ہے پاکستان کی نہ صرف رسوائی کی ہمارے تعلقات کو بہت اس کو زوف پچایا پاکستان کے تعلقات کو دھشکہ لگا اور آج تک ہم آہ پوری اجتماعی کاوشیں بروے کار لا رہے ہیں کہ ہم اپنے تعلقات کو دوبارہ اس سطح پر لے آئیں جس سے کہ برابری کی سطح پر ہم دوبارہ اپنے ان دوستوں سے ان مالک سے اپنے تعلقات کو آگے بڑھا سکیں میرے انتہائی قابل احترام قابینہ کے میمبرز بھائی اور بہنوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نو مئی کا جو واقعہ تھا اس کے دلخراش بناظر وہ پوری قوم نے دیکھے مگر آج تک جنہوں نے بغاوت پر اپنے جتوں کو اکسایا بغاوت کا ایک منظم پروگرام بنایا وہ آج تک اس کو جھوٹلاتے ہیں اور جھوٹ کے ذریعے ان حقائق کو مسک کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سچ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے وہ قیامت تک اس کو آدمی بدلن سکتا ایک سچ جو ہے ایک سال بعد دس سال بعد بیس سال بعد سامنے اوت کر آتا ہے اور جھوٹ بھی جو ہے اس کی ساری جو حقیقت ہے وہ قوم کے سامنے ایک دن آ جاتی ہے آج آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں کس طرح جو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس سادش اس بغاوت کے منصوبے کو بنایا اور سادشیوں کو اکسایا اور کس طرح آپ نے دیکھا کوئی بس کے اوپر چڑھ کر کہہ رہا ہے کہ میں فلان جگہ جا رہا ہوں ایک ویڈیو کی ذریعے پیغام دے رہا ہے کہ آپ نے فلان جگہ پہنچنا ہے ایک خاتون جو کہہ رہی ہے کہ میں فلان جگہ پہنچ گئی ہوں اور پھر اس کے بعد کس طرح ان کو یہ اکسایا گیا کہ آپ گھلاو جراو کریں جا کے ان اداروں کو آپ خدا نہ خاصا مسمار کر دیں جا کے شہدہ کی قبروں کو ان کی توہین کریں ہیروز کی توہین کریں یہ دیکھتی آنکھ نے ایسے دلخراج مناظر کبھی نہیں دیکھے دشمن کو بھی یہ جورت نہیں ہوئی دشمن کو بھی کہ اس طرح کی وہ کبھی حرکت کبھی سوچ سکتا دشمن نے حملے کیے اس کو مو توڑ جواب ملا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ بات تہہ ہے کہ یہ ایک منظم اور بتا گیا تھا ان جتوں کو آپ نے کب اور کہاں اور کس وقت کس جگہ پر جا کر آپ نے حملہ کرنا ہے تو یہ ایک منظم جو سازش یہ صرف یہی نہیں تھی کہ شہدہ کو ہیروز کو اداروں کو ان کی بے توقیری کی جائے بلکہ یہ بغاوت تھی اداروں کے خلاف یہ بغاوت تھی پاکستان کے خلاف یہ ایک سازش تھی منظم پاکستان کے عوام کو تقسیم کرنے کی لڑانے کی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور کوئی کبھی منصوبہ ہو نہیں سکتا کہ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ دشمن نے ایک مرتبہ نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ کوشش کی پاکستان کو الجانے کی ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے پاکستان کے عوام کی دعاوں اور ان کی اتحاد اور یقجیتی اور افاج پاکستان کی ایک ایک عظیم تربیت اور ان کے بہترین پرفارمنس کے نتیجے میں ہر مرتبہ دشمن کو آہ موں کی کھانی پڑی اس کے دانت کھٹے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ملک گیر جو ایک آہ ایک منظم ایک آہ ایک آہ تشیر کی جاری ہے سوشل میڈیا پر پاکستان سے باہر جو فورن فنڈنگ کے جو تانے بانے ملتے ہیں اور اس کے ذریعے پاکستان سے باہر جو پاکستان کے اداروں کی آہ جو توہین کی جاری ہے ایک منظم ان کے خلاف ایک ایک بڑا زہر علوت ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ گالی گلوش تک بات آ پہنچی ان کے خاندانوں کو کس طرح ان کو رسوہ کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ذہن سازی ہے یہ وہ کردار ہے گناونا جس نے پاکستان کے اندر اس طرح کی تقسیم کو اس نیچ پر پہنچایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملت دشمن اناثر ایک دوست نمہ ایک لبادے میں ایک ہمدرد کے لبادے میں بترین دشمنی کا یہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور پاکستان کی معاشی شارعہ کاٹنے کے لیے خطوط لکھوائے گئے اور پتلے جلائے گئے اور آئی ایم ایف کو اور ورلڈ بینک کو کیا کیا کچھ وہاں پر خطوط کے ذریعے اور وہاں پر ان کے ساتھ جو ملاقاتوں کے ذریعے نہیں کہا گیا اور فورن فنڈنگ کے ذریعے پاکستان کے اندر بھی اور دنیا کے عام درین مراکس میں پاکستان کے خلاف کس طرح لابنگ کی گئی یہ ہے وہ ایک مکروح کردار اور چہرے جو آج پوری قوم کے سامنے آ چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نو مائی کا اصل مقصد پاکستان میں جمہوریت کا خاتمہ آئین کو خدا نہ خاصہ دفن کرنا اور فرد واحد کی بات چاہی اور ڈکٹیٹیشپ کا قیام عمل میں لانے کا ایک بہت ہی مضموم منصوبہ تھا اس مقصد کے لیے پاکستان کے اندر عوامی اتحاد کو توڑنا فوج کے لیے عوام کی محبت کے جذبات کو اس کو ختم کرنا اور بغاوت کے ذریعے خانہ جنگی کا یہاں پر اس کو یہاں پر پھیلانا تھا اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس کے کمال مہربانی سے اور پاکستان کے کروڑوں عوام کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ انتہائی کبھی منصوبہ جو کامیاب نہ ہو سکا بلکہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا لیکن سوچنے کے بعد یہ ہے میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور بہنوں کہ کیا وجہ ہے کہ ایک سال گزرنے کے باوجود نو مائی کے مجلموں کو اب تک سزا نہ مل سکی ان کو کٹیرے میں آہ لائے نہ جا سکا ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزائیں نہ مل سکی یہ ہے وہ چپتا وہ سوال جو پوری قوم آج اپنے آپ سے پوچھتی ہے ہم سے پوچھتی ہے اور جو تمام ادارے جن کے لیے یہ ذمہ داری فرض کی گئی ہے ان سے پوچھتی ہے میں شاید ہوں کہ آج ہمیں نو مائی کے حوالے سے اپنے شہداء کو اور اپنے ہیروز کو ہمیں یہاں پر سلام پیش کرنا ہے اور مجھے میں یہاں پر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں مجھے اس میں یہ بات کہنے میں کوئی باق نہیں کہ نو مائی کا جو منصوبہ تھا ناپاک منصوبہ جس طرح میں نے یہاں پر گزارشات کی ہیں یہ نہ صرف پاکستان کا خلاف سازش تھی بغاوت تھی ریاست کے خلاف بغاوت تھی یہ افواج پاکستان کے خلاف بغاوت تھی اور جو سپا سلار ہیں جنرل آسم منیر ان کے خلاف بغاوت تھی اور یہ خدا تعالیٰ کا ایک کرم تھا کہ یہ بغاوت جو ہے دم توڑ گئی قرآن کریم اس بات کا گواہ ہے کہ شہدہ ان کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں ان کے خاندان کے افراد وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ ہمارے پیارے جان ہتیلی پر رکھ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے اپنے بچوں کو یتیم کر گئے مگر کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا گئے اپنی ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں مگر کروڑوں جو خواتین ہیں وہ بیوہ ہونے سے بچ گئیں وہ آج کیا سوچتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ دو کیا گیا نو مئی کو اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ دل خراش مناظر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا یہ سوچ سے باہر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس بات کا اہد کرنا ہوگا کہ ہم پاکستان کو انشاءاللہ مل کر ہم بورانوں سے نکال کر معاشی بہتری کے لیے ہم انشاءاللہ مل کر کام کریں گے شوانہ روز محنت کریں گے اور اس راستے پر ہم پہلے ہی ان دو ماہ میں گامزن ہو چکے ہیں اور میں اس حوالے سے اپنے تمام اتحادی جماعتوں کا میں شکر گزار ہوں جو کابینہ کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں کہ انہوں نے پوری دل جمعی سے پوری اکسوی سے حکومت کو سپورٹ کیا ہے میں انہوں کا بہت شکر گزار ہوں میں عدالت عزمہ کا شکر گزار ہوں خود مجھے چیف جسٹس نے کہا کہ وزیراعظم اگر آپ کے یہاں پر خزانے لٹ رہے ہیں اور ستائیس سو ارب روپے کی آپ رقم بتا رہے ہیں کہ جو کہ انڈر لیٹیگیشن ہے اور جو لیکج ہے اربوں روپے کی ہم تیار ہیں آپ کی پوری مدد کے لیے مگر آپ اپنی ایف بی آر کو اپنے وقلاء کو اپنے ان کو تمام محکموں کو کہیں کہ وہ تیاری کے ساتھ آئیں ہم انشاءاللہ آپ کے ان جو انڈر لیٹیگیشن ہیں جو کئی کے سال سے انڈر لیٹیگیشن ہیں ان کو ہم یہ آپ کی فیصلے جلد کروا کے دیں گے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اسی طرح سے میں آپ سب کا فردن فردن اشتوان کامینہ کا میں شکر گزار ہوں کہ اس معاملے میں جس طرح آپ پوری طرح دل جمعی سے محنت کر رہے ہیں اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں ابھی سعودی عرب کے ہمارا جو دورہ تھا میں آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ میری زندگی میں اس طرح کا انتہائی پروڈکٹف اور انتہائی یوسفل دورہ میں نے کبھی آج تک نہیں دیکھا اور آپ لوگ جو میرے ساتھ وہاں پر تھے آپ اس بات کے اینی شاہد ہیں تو میرا یہ ایمان ہے اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ کبھی منزل نہیں ملتی محنت مسلسل محنت اور امانت کے سفر کے بغیر پھول کبھی پیدا نہیں ہوتا کانٹوں میں الجے بغیر یہ ایک دنیا کا ایک آزمودہ راز ہے اسٹیبلسٹ یہ ایک چیز ہے کوئی اس کی تردید نہیں کر سکتا لہذا اگر پھول محک پیدا کرتا ہے باغ میں تو وہ کانٹوں سے پہلے گزرتا ہے تو محنت محنت اور محنت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ آپ سب کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس کے کشتی کو مہندار سے نکال کے کنارے لگانے کے لیے شمانہ روز محنت کر رہے ہیں تمام ادارے اس میں شامل ہیں ایسے ایف سی شامل ہیں کیابنٹ شامل ہیں میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جس طرح نو مئی کی سازش کو ناکام بنایا اس طرح پاکستان کی اس ترقیر خوشحالی کے سفر کو یہی دش بنانے پاکستان جو دوست کی شکل میں اس کو دوبارہ پٹیچس اتارنے کے لیے اور ناکام بنانے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ دفن ہوں گی پاکستان انشاءاللہ عظیم بنے گا پاکستان کے پچیس کلوڑ عوام سرخ رو ہوں گے اور آپ سرخ رو ہوں گے پاکستان زندہ باد آپ کا بہت شکریہ